ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہربل نولیج دوستو آج ہم بات کریں گے ملیٹھی کے بارے میں ملیٹھی پر ہمارا یہ دوسرا ویڈیو ہے پہلے ویڈیو میں ہم نے ملیٹھی کے بہت سے فائدوں کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ ملیٹھی کی پوری جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارا ملیٹھی والا پہلا ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس کے کھانے کا طریقہ اور کون کون سی بیماری میں اسے استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ان سب چیزوں کی معلومات صحیح پتا چلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے نئے ویڈیوز کی جانکاری مل سکے ملیٹھی کو قبض کو دور کرنے والے نسخوں میں ضرور شامل کرنا چاہیے ملیٹھی کا پوڈر اور چینی کو پانی کے ساتھ ملا کر لینے سے قبض دور ہوتا ہے اور مشن صاف ہوتا ہے پٹھو کا درد یعنی جوائنٹ سپین ملیٹھی جوائنٹ سپین یعنی پٹھو کے درد کو دور کرتی ہے ملیٹھی کی جڑوں کو رات بھر بھگو کر رکھنے کے بعد صبح اس کا پانی پینے سے پرانے سے پرانے جڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے مو کی سوجن دور کرنے کے لیے ملیٹھی کی خشک یعنی سوکھی ڈنڈی یا ٹہنیا پانی میں بھگو کر اس کے پانی سے گرارے کرنے سے مو کی سوزش یا سوجن ختم ہو جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو چینی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ضرور چوسنا چاہیے گنجاپن دور کرنے کے لیے ملیٹھی انتہائی فائد مند ہے جڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دودھ میں پیس کر ایک چھوٹکی زافران ڈال کر پیسٹ بنا لیا جائے اس پیسٹ کا لیپ رات کو سونے سے پہلے سر کے گنجے حصے پر لگا دے چند ہفتوں میں بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں ان اس کا گنجے پن کی ابتدائی یعنی شروعات میں بہت زیادہ بال گرنے کی صورت میں اور سر کی خشکی میں بہت مفید ہے ملیٹھی کا پاورڈر مکھن یا گھی اور شہد میں ملا کر کٹے ہوئے جلے ہوئے یا زخمی جلد پر لگانا اچھے نتائج دیتا ہے چمڑی یا جلد کے موٹے ہو جانے کی صورت میں ملیٹھی کے ٹکڑوں کو کچل کر تیل یا رائی کے تیل میں پیسٹ بنا کر سخت اور موٹی جلد پر رات کو سونے سے پہلے ملنا اسے نرم کر دیتا ہے اس سے جلد یا اسکین کی موٹائی بھی کم ہونے لگتی ہے اس ٹمک السر میں ملیٹھی کا مسلسر اور کسی وقفے کے بغیر یعنی بینہ گیپ کیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے وزن بڑھ جاتا ہے اور جسم فول جاتا ہے حمل یعنی پریگننسی اور امراض قلب یعنی ہارڈ ڈیزیز اور گردوں کی بیماری کے دوران بھی اس کا استعمال منع ہے ڈاکٹر کی صلاح سے ہی اس کا استعمال کرے ملیٹھی سفراوی اور سوداوی یعنی وات اور پچ سے ہونے والی بیماریوں کے لیے بہترین دوا ہے یرکان یعنی جانڈیز سے آنکھیں زرد یا پیلی ہو جاتی ہے ملیٹھی کا استعمال کرنے سے آنکھوں کا پیلاپن ختم ہو جاتا ہے ملیٹھی ملین اثر رکھتی ہے اس کا کارا بلگم کو خارج کرتا ہے اور پھپڑوں کی نالیا ساف کرتا ہے سینے اور حلق کے لیے فائد من ہے ملیٹھی پت کو خارج کرتی ہے یا باہر نکالتی ہے اس لیے یرکان یعنی جانڈیز پیچس یعنی ڈیسینٹری کے لیے اور پیٹ میں مرود ہونا اس کے لیے مفید ہے یعنی ان سب بیماریوں میں فائدہ کرتی ہے پیشاب میں ہونے والی تکالف یعنی پیشاب کا بار بار آنا کترہ کترہ آنا سوزا کی یعنی گنوریا اور پیشاب کی نالی کے زخموں کو پگلا کر پیشاب کھل کر لاتی ہے ایک نسخہ نوٹ کر لیجئے ملیٹھی ہلدی سوف اور ببول کا گون یہ تمام چیزیں بیس بیس گرام لے کر اس کا پورڈر کر لیں ایک سے دو گرام روزانہ صبح شام پانی سے یا دودھ سے استعمال کریں اگر کسی کو مہواری یا منسس میں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہو یا پھر زیادہ دنوں تک مہواری رہتی ہو یا پھر ایک مہینے میں دو بار پیریٹس آتے ہو تو ایسی عورتوں کو اس کا استعمال کرنا چاہیے اس سے ان کی مہواری کی بیماری میں کافی آرام ملیں گا اگر کسی کے ہاتھوں یا پیروں میں جلن ہوتی ہو تو ایسے مریض میں بھی یہ نسخہ ضرور استعمال کریں کسی بھی طرح کا یا کسی بھی جگہ سے خون آ رہا ہو تو اس نسخے کے استعمال سے خون کا آنا رک جاتا ہے ملیٹھی کا استعمال غدود یعنی لیمف نوڈ کا بڑھ جانا تپے دک یعنی ٹی بی کی بیماری ہر قسم کی یا کسی بھی ایریا میں سوجن کے لیے خوشک خاصی یعنی سوکھی خاصی گردے کا ورم یعنی سوجن اور جسم پر سوجن میں استعمال کیا جاتا ہے ملیٹھی پرانے بخار کے لیے فائدمند ہے گردے کی پتری کا بہترین علاج ہے زخموں اور بگل کی بدبو کو ختم کرنے میں بہت مفید ہے ملیٹھی میں میدہ صلاحیت بھی پائی جاتی ہے دوستو اب ہم ملیٹھی کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یورپ اور امریکہ میں ہونے والی تحقیقات کے مطابق ملیٹھی کے کیمیکل کمپاؤنڈ گلائسریزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بوڈی میں پوٹیشیم کی مقدار کم اور سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے ایک برطانوی ماہر کی مطابق چند ہفتوں تک دن میں دو مرتبہ تین آنس ملیٹھی کے استعمال سے جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پوٹیشیم کم ہو کر بی پی میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی بی پی بڑھ جاتا ہے امریکی سائنٹیس پودو کے ماہر ڈاکٹر جیمس ڈیوک کے مطابق ملیٹھی میں صرف پیٹ اور آتوں کے زخم کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی بلکہ اس میں سرطان یعنی کینسر دور کرنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے ماہرین کی رائے میں ملیٹھی کم مقدار میں مفید ہوتی ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کو اس کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے اس سلسلے میں ڈاکٹرز کو ملیٹھی کے نقصان کو دیکھتے ہوئے مریضوں کو احتیاط کے ساتھ اسے استعمال کرانا چاہیے ملیٹھی کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا اور زیادہ دنوں تک کنٹینیو استعمال کرنا دل کے مریضوں کے لئے مزیر ہے یعنی سیف نہیں مانی جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر